ہیلو دوستوں ساگت ہے آپ کا میری صدا بہار یوٹیوب چینل میں آج ہم آئے ہوئے ہیں جیپور کے آرنا نرسری میں یہ ہے آپ کو ویجے دوار کے تھوڑا سا دور چلتے ہی مل جائے گی اور چھارکن مہادیوچی سے پہلے یہ نرسری آپ کو دکھے گی باہر ہی آپ کو اس کا بورڈ مل جائے گا تو آپ اس نرسری میں ایک بار ضرور آئیے گا یہاں پہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے ابھی یہاں پہ جو سمر پلانٹس آتے ہیں فلاور کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ساری ویرائٹیاں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں تو ایک بار آپ اس نرسری میں ضرور آئیے یہاں پہ آپ کو آپ کے سب ہی پسند کے پلانٹس مل جائیں گے تو آج ہم خریداری کرنے آئے ہیں کسمسٹری کے پلانٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتی چھوٹی چھوٹی سی تھیلیوں میں یہ پلانٹ لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کی گروت اتنی بڑیہ سی ہو رکھی ہے اس نرسری میں مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آپ کو یہاں پہ ایک بھی پلانٹ خراب نہیں دیکھے گا یہاں پہ سارے ہی پلانٹ آپ کو بلکل ہیلدھی دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پلانٹ بلکل گرین اور دیکھنے میں کتے سندر لگ رہے ہیں یہاں پہ پودوں کا رکھ رکھاؤ بہت اچھی طریقے سے کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کافی ہیلدھی پودھیں ملتے ہیں تو اگر آپ بھی پلانٹ سلور ہیں تو آپ اس نرسری میں ایک بار ضرور آئیے تو ہم بات کر رہے ہیں کرزمسٹری کی کرزمسٹری ایک لکی پلانٹ بھی مانا جاتا ہے یہ گھر کی واسطوں کے لیے بھی شب مانا جاتا ہے جوتیس کے انسار یہ ہے دن دھانے سے ہمیں سمپن رکھتا ہے اور یہ ہے نیگٹیو ارجہ بھی سمابت کرتا ہے اس لئے ہمیں اپنے گھر میں اس کا ایک پلانٹ تو ضرور لگانا چاہیے اب بات کریں اس کی کیئر کے بارے میں تو آپ اسے جب بھی اپنے گھر میں لے کر کے جائیں اور کسی پلانٹ میں پلانٹ کو سفٹ کریں تو پہلے سے ہی ایک کملہ اس کے لیے تیہ کر دیں کہ سالوں تک آپ اسی میں رکھیں گے اسے بار بار ہمیں چینج نہیں کرنا ہے تو آپ اس کے لیے پہلے سے ہی ایک بڑا گھملا لے لیجئے تاکہ سالوں تک یہ اسی گھملا میں رہے اگر ہم اسے بار بار سفٹ کریں گے تو یہ پلانٹ جلدی خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کی کٹائی چھٹائی کچھ بھی نہیں کرنی ہے اس پلانٹ کو کٹائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ویسے ہی ایک سندر سی بناوٹ میں پرکرتک روپ سے اگھا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے جب نیچے سے سوکنے لگتی ہے تو آپ کسی کٹر کی مدد سے ہٹا دیجئے کیونکہ سوکنے کے بعد کافی نکیلی ہو جاتی ہیں اس لیے آپ انہیں کٹر کی مدد سے ہٹا لیجئے تو تین مہینے میں آپ اس میں گوبر کی خات ڈال سکتے ہیں ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اسے اپنے گھر کے بلکل چپکا کے پاس میں لگایا ہوا ہے تو یہاں آپ کو دکھ کر دے سکتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ کافی بڑا ہوتا ہے یہ پلانٹ دو منجل تک اوپر چلا جاتا ہے اور اس کی چوڑائی بھی کافی اچھی خاصی ہوتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ اس کو جمین میں لگانے کا چین کریں تو پھر اسے اپنے بالکنی سے اپنے کمرے سے تھوڑی دوری پہ ہی لگائیں کیونکہ یہ پلانٹ کافی لمبا چوڑا ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد ہی آپ کی بالکنی کے اندر تک چلا جائے اس پلانٹ کو جب بھی آپ نرسری سے گھر لے کر جائیں اور اسے گملے میں سفٹ کریں تو آپ اسے ایک لکڑی کا سہارا ضرور دیجئے یہ پلانٹ میں نے دو تین بار گملے میں لگایا تھا بینا لکڑی کے سہارے کی تو آندھی میں یہ ہے کافی بار گملہ گر کے ٹوٹ گیا اور میرے پلانٹ کو ڈیمیج کر دیا تھا اس لیے آپ جب بھی یہ پلانٹ لے کر کے جائیں تو جب اسے آپ سفٹ کریں اس وقت ہی اس کی جڑوں کے پاس میں ایک مضبوط لکڑی لگا کر کے اس پلانٹ کو ایک چھوٹی سی ہلکی رسی سے بان دیجئے تاکہ آپ کا پلانٹ پلکل سیدھا اوپر جائے گا کیونکہ جب اس کی دھیرے دھیرے لمبائی بڑھتی ہے تو یہ ہے پلانٹ تیرچھا ہونے لگتا ہے تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا یہ ہے پلانٹ زیادہ کیل نہیں مانگتا ہے اسے کٹائی چھٹائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ ہے اپنی پتیوں کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے اس میں کوئی فلاور نہیں کھلتے ہیں لیکن یہ اپنی پتی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی ہمیں اچھا لگتا ہے اب کل کرسمس بھی آ رہا ہے تو جو لوگ کرسمس مناتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ بہت ہی لکی پودہ ہے کرسمس منانے کے لئے سبھی لوگ اس میں لائٹنگ سے سجاوٹ کرتے ہیں اس میں گفٹ ٹانگتے ہیں اس میں اسٹار ٹانگتے ہیں جو کی دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کی پتیاں ابھی نہیں آئی ہوئی ہیں تو آپ اسے ہاتھ لگا کے دیکھیں گے تو یہ بالکل مکملی اس کی پتیاں آپ کو لگے گی لیکن جب دھیرے دھیرے یہ پرانی ہوتی جاتی ہیں اور جب سوک جاتے ہیں تو اس کی پتیاں پھر بہت کاٹو جیسی ہو جاتی ہیں لیکن کبھی بھی اس پلات کے پتیاں اوپر سے سوکھیں گی نہیں اس کی پتیاں ہمیشہ نیچے سے ہی سوکتے ہیں تب نیچے سے اس کی پتیاں سوکھیں تو آپ کسی کٹر کی مدد سے اس کی پتیوں کو ہٹا لیں ہمیں ہمیشہ اپنے گارڈن میں کٹر کا استعمال کرنا چاہیے بہت سارے پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ ہمارے پودوں کو بھی خراب کر سکتے ہیں بہت سے لوگ گلابوں کی کلیوں کو ہٹانے کے لیے اسے ہاتھوں سے کھیز دیتے ہیں جس سے ہمارے پلانٹ کو نقصان پہنچتا ہے اس لیے آپ اگر گارڈن خود سامالتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے کٹر کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنے گارڈن کے لیے رکھنا چاہیے گارڈن میں جنگ نہ لگا ہو اس کا بھی آپ کو بھی اس طور پر دھیان رکھنا چاہیے ہمارے پر دیتے ہیں